ایک سفر پر جہاں ہم اپنے عزیز ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اہم موضوعات سبل اور عسکری اداروں اور ریاست کے بارے میں جانیں گے نام ہے جس کا پاکستان پیڈیو نیشنل ایمبلم آف پاکستان آج ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قومی نشان یعنی کے نیشنل ایمبلم کے بارے میں مطالعہ کریں گے ہر ملک کے اپنے منفرد قومی اساسے اور قومی علامتیں ہوتی ہیں یہ علامتیں ملک کی قومی شناخت بناتی ہیں جیسا کہ انڈیا انڈین ایمبلم میں موجود چار شعر طاقت اور حمد کی علامت ہیں ایران جس کا قومی نشان پھول نمہ لفظ اللہ اور اس کے پانچ حصے مذہب کے اصولوں کی علامت ہیں افغانستان کے نشان میں سب سے اوپر شہادہ لکھا ہوا ہے جائنا جس کے قومی نشان میں تمام در اناثر چینی عوام کی انقلابی جد و جہد کی علامت ہیں آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے قومی نشان سے کیا مراد ہے اور اس کے الگ الگ حصے کس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں پاکستان کا قومی نشان ہماری نظریاتی بنیاد کی علامت ہے پاکستان کا نشان مختلف علامتوں اور رنگوں کا حسین امتزاج ہے یہ ہمارے اقائد اور ثقافتی میراز کی نمائندگی کرتا ہے یہ لوگو نیشنل کالیج آف آرٹس کے دالب علم میراج محمد نے ڈیزائن کیا تھا جسے انیس سو چون میں مرکزی حکومت نے منظور کیا تھا ہمارا قومی نشان ہمارے اقائد پاکستان کی نظریاتی بنیاد رہنما اصول اور اس کی معاشی طاقت کی بنیاد ہے نشان کے چار اجزاء ہیں جس میں سب سے اوپر چاند اور ستارہ آتا ہے جس کے مرکز میں ڈھال موجود ہے جو کہ ایک چادر سے گھرا ہوا ہے جس کے نیچے ایک تو مار ہے سب سے اوپر چاند اور قومی نشان کا سبز رنگ اسلام کی روایتی علامتیں ہیں اس کے مرکز میں ایک کوارٹرڈ شیلڈ موجود ہے جس میں پاکستان میں اگنے والی چار فصلے دیکھی جا سکتی ہیں ان فصلوں میں کپاس، گندم، چائے اور جوٹ شامل ہیں یہ پاکستان کی اہم فصلے ہیں اور انہیں ڈھال کی شکل میں دکھایا گیا ہے یہ اس بات کی نمائندگی کرتی ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار ذرات پر ہے چمبیلی کے پھولوں کی چادر ڈھال کے چاروں طرف ہے اور روایتی مغلفن میں استعمال ہونے والے پھولوں کے ڈیزائن کی نمائندگی کرتی ہے چمبیلی پاکستان کا قومی پھول بھی ہے اس کا قومی نشان میں شامل ہونا ملک کے ثقافتی ورثے کی یادہانی کرواتا ہے شیلڈ کو سپورٹ کرنے والے سکرول میں قائد عظم کا مشہور کال، ایمان، اتحاد، نصب الزب موجود ہے جو مقصد پاکستان کے رہنما اصول ہیں انیس سوٹالیس میں تینوں الفاظ کو ملک کے قومی نعرے کے طور پر منظور کیا گیا جس کے بعد یہ ملک کے ریاستی نشان کا حصہ بنا دیا گیا ایمان، اتحاد، تنظیم کے الفاظ کے ساتھ نیچے ایک دومار ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کی ویڈیو سے قومی نشان کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا ایسی بہت ساری ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے سٹے ٹیونڈ ویڈ برانی ٹونز